بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیچھلے درستوں میں بہت سارے محرمات کا تذکرہ آپ نے سنا اور آج جسے حرام کام کا تذکرہ کریں گے جسے لوگ بڑی آسانی سے کر گزرتے ہیں صحبہ کتاب نے نماز سے مطالق ان محرمات کا تذکرہ کیا ہے جو بہت سارے نمازیوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور لا پرواہی میں یہ کام کر گزرتے ہیں انہی میں سے دورانے نماز جس حرام کام کا اتقاب کر بڑھتا ہے ایک نمازی اور بہت سارے نمازیوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ ہے نماز میں آدمِ اتمینال نماز تو عدا کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اتمینال نہیں پائی جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی چوری ہے کہ انسان نماز کی چوری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقتا الَّذِي يَسْرِقُ فِي صَلَاتِهِ قَالْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِن صَلَاتِهِ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُتِمُوا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ اکرام علیہ وسلم نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کی رسول آخر نماز کے اندر چوری کا کیا مطلب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی رکو اور سجدوں کو مکمہ طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے اور یہ ہے نماز کی چوری لوگ اس میں لا پروہی کرتے ہیں نماز کے دوران عدم اتمنان رکو اور سجدے میں پشت کو برابر نہ کرنا رکو سے اٹھنے کے بعد پیٹ سیدھی نہ کرنا دو سجدوں کے درمیان مطمئن ہو کر سیدھا نہ بیٹھنا یہ ساری باتیں آج اکثر نمازیوں میں دیکھی جاتی ہیں اور شاید ہی کوئی ایسی مسجد نظر آئے جس میں اس قسم کے مسلین اور اس طرح کے نمازی نظر نہ آتے ہوں اکثر مسجدوں میں عدم اتمنان اور عدم خوشوالی نمازیوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے حالانکہ نماز میں مکمل توجہ اتمنان سکول و اوقار یہ ایک ایسی چیز ہے جو رکن کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر نمازی کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے اور یہ حد درجہ خطرناک چیز ہے اس میں تساہولی برتنا حد درجہ خطیر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا جو سنلید وداوت کے اندر موجود ہے صحیح الجامعے میں بھی یہ حدیث موجود ہے اللہ کی رسول صدی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں جب تک آدمی رکو اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ عدم اتمنان کا سبب ہے رکو اور سجدے میں پشت کو سیدھا نہ کرنا یقیناً یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے ایک حرام فعل ہے اور ایسا نمازی زجر و توبیخ اور سزا کا مستحق ہے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابو عبداللہ عشری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے پھر چل صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ گئے اتنی میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنی شروع کر دی دوران نماز وہ شخص جھکتا اور سجدے میں جلدبازی رکو میں جلدبادے تو اس عمل کو دیکھ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اترونہ ہادا من ماتا على ہادا ماتا على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرص کیا جب اس نماز کو دیکھا کہ اپنے رکو اور سجدے میں کس قدر قیام میں جلدبازی کرتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں جو شخص اس طریقے پر نماز پڑھتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو گئی تو گویا کہ وہ کسی اور طریقہ پر بنا طریقہ محمدی پر نہ بلکہ وہ کسی اور طریقے پر اس کی موت ہوئی وہ نماز میں اس طرح چونچ مارتا ہے جیسے قوہ خون میں چونچ مارتا ہے جو شخص رکو اور سجدے میں شلدبازی کرے اس کی مثال قوی کی تھوگ مارنے کی طرح ہے اس کی مثال اس بھوکے کے مانند ہے کہ جو کافی بھوکا ہو اور صرف وہ ایک یا دو خجوریں ہی کھائے اب ایک یا دو خجور کھانے سے کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا یہ دو خجوریں کیا اسے آسودہ کر دیں گی میرے حدیث داتیوں یہ مثال اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے گویا کہ نماز کے اندر اتمنان کا پایا جانا نہائیں ضروری ہے بلکہ یہ نماز کا ایک رکن ہے اگر حد میں اتمنان پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی اور زید بن وحب بیان فرماتے ہیں جناب زید بن وحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں رکو اور سجدے اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تھا حضرت حضیفہ نے اسے فرمایا یہ بخاری کے روایت ہے اس میں حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں اور اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تیری موت محمدی فطرت یعنی دین اسلام پر نہ ہوگی ناظرین اکرام نماز میں اتمنان و سکون کا لحاظ نہ رکھنے والا شخص جو ہی مسئلے کا علم ہو کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے علم نہیں تھا کسی نے اس مسئلے پر اس کو تنبیح کی تو یقین یقیناً اگر نماز کا وقت باقی ہے تو اس شخص کو جانا چاہیے اور اس نماز کو اسے دھوڑانا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا اور ان صحابی نے جا کر نماز کو دور آیا تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ نماز کے اندر اتمنان کا خیال لکھیں تاکہ یہ ہماری نماز قبولیت کے درجے تک مہچے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کے اندر اتمنان و سکون برقرار رکھنے کی توفیق ادا فرمائے ہم جب نماز ادا کریں تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے حادر ہیں ہمارا ذہن و دماغ کسی بھی طریقے سے ادھر ادھر نہ جائے انسانی فطرت ہے انسان کا ذہن بیس بیلنس ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا لیکن مکمل طور پر نمازی اگر صرف جسدی طور پر نماز میں حادر ہے ذہنی طور پر غائب ہے عدمی اتمنان اس نماز کے اندر پائی جاتی ہے تو یقیناً اس شخص کی نماز نہیں ہوگی اور یہ چونکہ نماز کا ایک رکن ہے اس لئے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو خاصی توجہ دینی چاہئے اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے آمیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ